السلام علیکم مینا نام فیصل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں All About Electric City یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے آؤٹڈور جونٹ میں موجود وائرنگ کیسے کر سکتے ہیں جو کپیسٹر کے ساتھ ہماری ہوتی ہے فین کی اور کمپریسر کی آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھائیں گے ڈائیگرام کے ذریعے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ لگ سکے آؤٹڈور جونٹ کی مکمل وائرنگ جو ہے وہ آپ کو میں اس ویڈیو میں آج بتاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو نیچے دیئے گے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل کے نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والے ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتے رہے تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف تو فرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فین کی ہمارے پاس کومند رننگ سٹارٹنگ موجود ہے اور کمپریسر کی بھی ہمارے پاس کومند رننگ سٹارٹنگ جو ہے وہ موجود ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آؤٹڈور جونٹ میں فین اور کمپریسر کی کومند رننگ سٹارٹنگ ہوتی ہے جس کی وائرنگ کپیسٹر کے ساتھ کی جاتی ہیں تو ہمارے پاس دو کپیسٹر موجود ہیں یہاں پہ کمپریسر کا بھی کپیسٹر موجود ہے اور فین کا بھی کپیسٹر موجود ہے ہم یہاں پر ان کے کنیکشن کر کے کیسے نیوٹرل فیس میں لے کے جا سکتے ہیں وہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈور جنٹ سے نیوٹرل فیس نکل کر آتی ہے وہ ہمارے آوٹڈور جنٹ کو اون کرواتی ہے اور پھر ہمارا جو آگے سسٹم ہے وہ کیسے چلتا ہے جو ہماری کمپریسر کے اور فین کی جو ہماری کومن ہے وہ ڈریکٹ ہماری ادھر لائن پر لگتی ہے یا نیوٹرل پر لگتی ہے یہ کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی اور جب آپ اس کی کومن جو ہے وہ اگر لائن پر دیں گے تو آپ کو رننگ جو ہے وہ آپ کو نیوٹرل پر دینی ہوگی اگر آپ اس کو نیوٹرل پر لگاتے ہیں تو آپ کو رننگ جو ہے وہ لائن پر لگانی ہوگی یہ جو ہے یہ ہمارا دو وائٹس والا آوٹڈور کی بات کر رہے ہیں تو ہم تیسرے والے کی بات نہیں کر رہے جس میں مینگنک کونیکٹر لگتا ہے یہ اس کی بات نہیں کر رہے ہم دو وائڈ والا جو آرڈر ہوتا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو چلتے ہم اس کے کونیکشن کی طرف ہم نے جو ہے وہ اپنی کومن جو ہے دونوں وہ ڈریکٹ جو ہے وہ ہم نے لائن پر دے دی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم پہلے اپنے جو فین کی جو ہماری کومن ہے یہ ہم لائن پر دیں گے اس کے بعد جو ہمارا کمپریسر کی لائن ہے کومن ہے یہ بھی ہم لائن پر دے دیں گے یہ ہماری کومن جو ہے وہ ہماری لائن پر لگ چکی ہے تو اب ہماری ایک سیٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے مطلب کہ ہمارا جو فیس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم نے کپیسٹر کے ساتھ بنا کے اس کی نیوٹن نکالنی ہے وہ کیسے نکالیں گے ہم اب یہاں پر ہمارے پاس رننگ سٹارٹنگ بچ چکی ہے ہم نے فین کی رننگ سٹارٹنگ جو ہے وہ فین کی رننگ سٹارٹنگ کپیسٹر کے ساتھ لگا دینی ہے اور کمپریسر کی جو رننگ سٹارٹنگ ہے وہ ہم نے کمپریسر کے جو کپیسٹر ہے اس کے ساتھ لگا دینی ہے چلیے میں یہاں پر لگا دیتا ہوں یہاں پر میں سٹارٹنگ بگروں گا سٹارٹنگ میں یہاں پر اس کا جو ایک پوائنٹ ہے لیفٹ سائیڈ پر وہاں پر لگا دوں گا آپ ایسے رائٹ سائٹ پر بھی لگا سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں آیا کپیسٹر میں رننگ سٹارٹنگ نہیں ہوتی وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے جہاں پر آپ مرضی لگا لیں ہم نے سٹارٹنگ یہاں پر لگا لیا ہے تو ہم رننگ دوسری سائٹ پر لگائیں گے اب ہم فین کی بھی جو سٹارٹنگ ہے وہ فین والا جو کپیسٹر ہے ہمارا ہم اس کے ساتھ اس کی لگا دیں گے ہم نے ادھر اس کی سٹارٹنگ لگا دی اب یہ ہماری دونوں سٹارٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہمارا جو دونوں رننگ بچگی ہیں فین کی بھی رننگ بچگی ہیں اور کمپریسٹر کی بھی تو ہم پہلے فین کی جو رننگ ہے وہ لگا لیتے ہیں یہ ہم فین کی رننگ لے کے گے یہ ہم نے دوسری سائٹ پر فین کی رننگ لگا دی اب ہم اپنے کمپریسٹر کی جو رننگ ہے اس کو پکڑیں گے اور اس کو بھی وہاں پر لگا دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے کمپریسر کی بھی رننگ لگا دی ہے یہاں پر یہ جو ہمارے کپیسٹر کے کنیکشن ہے وہ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہاں پر ہم نے رننگ لگا لیا سٹارٹنگ سٹارٹنگ بھی ہمارا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے رننگ سٹارٹنگ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے جیسا کہ یہاں پر میں نے رننگ لگائی تھی اور یہ والا جو ہمارا پوائنٹ ہے یہ ہمارے سٹارٹنگ کے پوائنٹ تھے یہ ہم نے لگا دی اب جہاں پر ہم نے رننگ لگائی ہے وہ ہی پوائنٹ ہم اپنے نیوٹرل کو دیں گے جہاں سے ہم نے اپنی رننگ لگائی تھی اب یہ جو ہمارے پوائنٹ ہے یہ سیدھا ہمارے نیوٹرل کی طرف چلے گیا یہ ہمارے کنیکشن یہاں پر کمپلیٹ ہو چکے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں پر سمجھ لگی ہوگی اگر کسی بھی چیز کی نہیں سمجھ لگی تو آپ کمیٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کا پریکٹیکل بھی کر کے آپ کو دکھا دوں تو ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو پر ویڈیو چلے گئے اس کو لائک کمیٹ شیئر کریں اللہ حافظ